الحمدللہ وکفا السلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ اییا و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واقفز لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب برحمهما كما ربيانی صغیرا سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم مسطورات کی اس مجلس میں آج ماں کے عنوان پر گفتگو کی جائے گی ماں کا لفظ تین حرفوں سے بنا مین، علف اور نون یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو بولتے ہوئے انسان کے اپنے اندر نیاز مندی اور مخاطب کے بے لاث محبت کا خیال ضرور آتا ہے یہ جو تین حرف ہیں مین، علف، نون ان تینوں کی تفصیل ہے مین سے محبت بنی علف، عیسار سے لیا گیا اور نون نیاز مندی سے لیا گیا ماں کے اندر یہ تین صفتیں ہوتی ہیں اولاد کے ساتھ محبت بھی بے پناہ ہوتی ہے اولاد کے لیے عیسار اور قربانی بھی وہ بے مثال کرتی ہے اور اولاد کے ساتھ اس کو ماں ہوتے ہوئے بھی ایک نیاز مندی کا تعلق رکھنا بڑتا ہے تو ماں کے شروع کا حرف مین ہے اسی مین کے لفظ سے محبت بنی اسی مین کے لفظ سے مغفرت بنی ماں کے اندر بھی یہ دونوں صفات ہوتی ہیں بچے کی محبت بھی ہوتی ہے اور اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو اس کو معاف کر دینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے اگر ان تینوں حروف کو تھوڑا بدل لیا جائے تو مین الف اور نون کے حروف کو بدلنے سے ہی امن کا لفظ بنتا ہے الف مین اور نون اور تھوڑا بدل لیں تو اسی سے نون الف مین نام بنتا ہے اور اگر نون کا نقطہ بھی لگا دیں تو مین الف اور نون مان بنتا ہے یہ تمام ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا تعلق ماں کے ساتھ ہے مثلاً ماں کی گود بچے کے لیے امن کا گہوارہ ہوتی ہے بچے کو اپنی ماں پہ بڑا مان ہوتا ہے اور ماں کے ساتھ ہی بچے کا نام دنیا میں بلند ہوتا ہے ماں کی دعاوں کے ساتھ ہی اسی لیے یہ مین الف اور نون یہ حروف اصلی اگر لیے جائیں تو نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ تھا اس کے بھی حروف یہی بنتے ہیں اور یہی وہ خوش قسمت ماں تھی جس کو اللہ نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی ماں بننے کی توفیق اطاف روائی اللہ رب العزت نے ماں کو ایک نعمت دی ہے جس کو ماں مطا کہتے ہیں ماں مطا کا مطلب ہوتا ہے بے غرض محبت چنانچہ ماں اپنے بچے سے بے لاز محبت کرتی ہے اس چھوٹے بچے سے اس کو کیا توقع ہوتی ہے لیکن وہ اس کی چوبیس گھنٹے کی خادمہ اس کی باندی بنی ہوتی ہے اور اس سے اتنی محبت کرتی ہے جس کی محبت کو الفاظ کے اندر دھالنا مشکل ہے اللہ رب العزت نے ماں کو ایک صفت اور بھی دی ہے اور اس کو کہتے ہیں خطا پر عطا کی صفت یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ وہ بندوں کی خطا پر بھی ان پر اپنی رحمتیں عطا فرما دیتا ہے ان کو مغفرت عطا فرما دیتا ہے عام دنیا میں تو جہاں خطا ہوگی وہاں عطا نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر سزا ہوگی مگر ماں محبت کی ایسی شخصیت ہے کہ جو خطا پر سزا کی بجائے عطا کرتی ہے چنانچہ بچہ خطا بھی کر جائے تو سزا دینے کی بجائے ماں اسے محبت کا دوسہ عطا کرتی ہے ماں اسے اپنے سینے سے لگا لتی ہے یہ خطا پر عطا کی صفت اللہ رب العزت کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیا ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور دی جس کو صبر و تحمل کرتے ہیں بچے کی چھوٹ چھوٹی باتوں پر ای مرتبہ اتنا انسان زچ ہو جاتا ہے کہ دانت دفت کرنے لگ جاتا ہے اس لئے اگر کسی مرد کو تھوڑی دیر گھر کے بچے سنبھالنے پڑیں تو بچوں کی پٹا ہی ہو جائے گی اور مرد کے لئے ان بچوں کو سنبھالنا مصیبت ہو جائے گا یہ ماں ہی ہے جو سارا دن ان بچوں کے ساتھ گزارتی ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر صبر و تحمل بہت دیا وہ بچوں کی اونچ نیچ کی باتیں دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے پھر بھی برداشت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جذبہ خدمت دیا کہ جس کی کوئی امتحا نہیں ہے کبھی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بچے اب میں نے تمہاری بڑی خدمت کر لی ایک سال ہو گیا تمہاری خدمت کرتے ہوئے کہ تمہاری عمر ایک سال ہو گئی اب نے تمہاری خدمت سے باز آئی نہیں بچہ جب تک جوان نہیں ہو جاتا ماں اس کی خدمت کرتی رہتی ہے اور یہ ایسی خدمت ہے کہ جو وقت کی پابند نہیں چوبیس گھنٹے کی ہے اس لئے ماں وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو بچے کو خون جگر پلا پلا کر بڑا کرتی ہے جو بچے کو اپنے سینے کا دودھ پلا کے اس کو زندگی بخشتی ہے اسی لئے ماں کے اندر محبت اور پیار کی انتہا ہوتی ہے اگر وہ سختی بھی کرے تو اس کی سختی میں بھی نرمی ہی کی جھلک ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی نرم ہاتھوں کی تھپکی دیکھنی ہو کڑی نگاہ کی نرمی دیکھنی ہو یا سخت لہجے کی مٹھاس دیکھنی ہو تو اپنی ماں سے شخی کر کے دیکھو وہ سخت نگاہ بھی دیکھے گی اور اس میں بھی نرمی ہوگی وہ سخت لہجے میں بھی بہت کر رہی ہوگی مگر اس میں بھی مٹھاس ہوگی اسی یہ کہ وہ مانجو ہوئی ماں کی محبت اور اس کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کسی وقت بچے کے ایک تھپر بھی لگا دے تو بچہ تھپر کھانے کے بعد پھر بھی ماں ہی کی گود میں آتا ہے اگر ماں کے اندر اخلاص نہ ہوتا تو بچہ تھپر کھانے کے بعد کبھی ماں کی طرف واپس نہ آتا لیکن دانت بھی کھاتا ہے تھپر بھی کھاتا ہے پھر اسی ماں کے سینے سے آکے لپک جاتا ہے یہ اس ماں کی محبت کی دلیل ہوتی ہے اس لیے ماں کے بارے میں دنیا کے دانشوروں نے مختلف اقوال کہے ہیں مثال کے طور پر شیخ صعبی رحمت اللہ علیہ نے کرمایا کہ محبت کی ترجمانی کرنے والی ایک ذات فقط ماں کی ہے اور انجب عالمگی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ماں کے بغیر اپنا گھر قبرستان کی طرح لگتا ہے حتیٰ کہ پھر کے محول میں پھلے ہوئے کافر لوگوں نے بھی ماں کی محبت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی چنانچہ شکس فیر نے کہا کہ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کی گود ہوتی ہے اگرچہ بچے کی عمر کتن ہی کیوں نہ ہو ملٹن نے کہا کہ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے نادر شاہ نے کہا کہ مجھے پھول اور ماں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے ہوتوں پہ جو تبسم اور اس کی آنکھوں میں جو شکر کے آنسو ہوتے ہیں وہ اس کی عظمت اور توازو کی دلیل ہوتے ہیں دین اسلام نے ماں کو بڑا رتبہ دیا اس یہ فرمایا کہ جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کے جسم میں اس کے پاؤں سب سے نیچی جگہ کی حیثیت رکھتے ہیں گھٹیہ درجے کی حیثیت رکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں کے جسم میں اور کوئی گھٹیا جگہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس عظمت کا نام لیتے یہاں قدم کا نام لیا تو سوچئے کہ اگر ماں کے قدموں تلے وہ جگہ ملتی ہے جس کو جنت کہتے ہیں یعنی جہاں اللہ رب العزت کا دیرار نصیب ہوگا تو پھر سوچئے کہ اگر ماں کی دعائیں لی جائیں گی اور اس کی خدمت کی جائے گی اور اس کو خوش کیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت جنت کی کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے اسی لئے دین اسلام نے کہا کہ اگر ماں بوڑی ہے تو اس کی خدمت سب سے افضل عمل ہے سینا ابی رضی اللہ ایک صحابی ہیں ان کو بڑا جی چاہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیرار کروں جب بھی حج کے قافلے جانے لگتے تو وہ آتے اور بڑی حسرت اور تمنا کے ساتھ ان قافلے میں جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے کسی نے کہا کہ آپ خود کی نہیں چلے جاتے کہنے لگے کہ نہیں میری بوری ماں ہے اور اس کی خدمت میرے لئے سب سے افضل عمل ہے اس لئے میں حج پر نہیں جا سکتا کسی نے کہا کہ تم ایک باندھی رکھ لو اور وہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی تو کہنے لگے کہ ماں کی تو خدمت ہو جائے گی مگر جو رتبے اور درجے مجھے ملنے ہیں وہ تو مجھے نہیں مل سکیں گے اس لئے جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے حج کے سفر کو اختیار کیا دین اسلام نے یہ کہا کہ یہاں تک کہا کہ اگر ماں کافرہ بھی ہے تو بھی اولاد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے چنانچہ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بڑی اور ستیلی بہن تھی اور عمر میں ان سے کوئی پندرہ سال کے قریب بڑی تھی جب انہوں نے حجرت کی تو ان کا نکاح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا یہ بڑی جلیل القدر صحابیات میں سے تھی چنانچہ ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا صدیق اکبر لانو کی وہ بیوی تھی جب قرآن مجید کی آئے تو طریق کہ مسلمان مردوں کے نکاح میں کافرہ عورت نہیں رہ سکتی تو اس وقت انہوں نے اپنی اس بیوی سے پوچھا کہ اللہ کی بندی تو دین اسلام کو خبول کر لے مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے دین کو کیسے چھوڑ دوں اس کے دماغ نے یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے راستے کو نہیں چھوڑوں گی چنانچہ اس نے کہا کہ میں دین اسلام کو قبول نہیں کر سکتی اور آپس میں اتفاق کے ساتھ ان کو طلاق ہو گئی بہت عرصہ وہ اسی طرح الگ رہی مگر پھر ماں تھی ایک دن اس کے دل میں اپنی بیٹی اسماں کا جو خیال آیا تو دل بھر آیا آنکھوں میں آنسو مرڈ آئے دل نے چاہا میں جاؤں اپنی بیٹی سے ملاقات تو کروں چنانچہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے جب بیٹی کے گھر میں گئی تو بیٹی اپنی والدہ کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری کافرہ ماں مجھے ملنے کے لیے یہاں بھی آ گئی تو اس نے اپنی والدہ کو بٹھایا اور اسماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھا گئی کیوں جا رہی تھی یہ صحابیہ اس لیے جا رہی تھی کہ ان کو شریعت کے حکم کا پتہ نہیں تھا کہ اگر ماں کافرہ ہو تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے پوچھا اے اللہ رب العزت کے محبوب میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی ہے میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلیع امیت کہ تو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی اچھی مہمان نوازی کی کسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایسا دنا ہے کہ اس آدمی کو آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی صحیح اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اب اس نافرمانی سے مراد دنیا کے کاموں میں ان کی بات نہ ماننا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاضر ماں اپنے بچے کو کہے کہ تو سنت کو چھوڑ دے دین کو چھوڑ دے تو فرنگیانہ زندگی اختیار کر لے تو اب وہ بچہ ایسی بات مان لے شریعت نے کہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرمبرداری نہیں ہوتی تو جہاں بھی نافرمانی کا معاملہ آئے گا وہاں ہوگا اپنے نفس کی وجہ سے دنیاوی کاموں میں معاملات میں والدہ کے ساتھ بے رخی کرنا یا والدہ کی حکم عدول ہی کرنا اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ کسی درجے میں بچے پر زیادتی بھی کر رہے ہوں اور سختی بھی کر رہے ہوں پھر بھی بچے کو چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں ان کی تابداری کرے ذرا غور کیلئے کہ شریعت نے ماں باپ کا کیا درجہ بتایا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور حکم فرمایا تیرے رب نے کہ تم عبادت کرو صرف اللہ کی وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا ضرور کرو اب یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہی اسی فکرے میں ماں باپ کی خدمت کا بھی حکم دیا تو وَاوک عاطفہ کے ساتھ دونوں باتوں کو ملایا امام کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھ دار آدمی اس آیت کو پڑھ کر ماں باپ کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ جس فکرے میں آیت میں اپنی عبادت کا حکم دیا کہ کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم خدمت کرو اپنے ماں باپ کی اور قرآن مجید کی دوسرے ایک آیت میں فرمایا انشکر لی ولی والدید کہ تم میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو بھی لازم ٹھہرایا پھر آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَلْكِ بَرَا أَحَدْهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے ان میں سے ایک یا دونوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ تو تو ان کو اُف بھی نہ کر اُف نہ کر کیا مطلب کہ ایسا لفظ نہ کہے جس سے کہ ان کو نادواری ہو کو کوئی لفظ اپنی بات چیٹ میں ایسا استعمال کرنا کہ جس سے مہباب کا دل دکھے شریعت نے اس کو ناجائز کہا ہے اُف سے مراد اس سے مطلقہ کوئی بھی لفظ ملتا جلتا جس سے اپنی ناپسند دیدگی کا اظہار ہو مثلاً ماں نے کوئی بات کہی تو لڑکی آگے شنی بنا کر کہتی ہے کیا ہے اب یہ جو کیا ہے مو بنا کر کہا یہ نادواری کا لفظ ہے تو یہ بھی اسی اُف میں داخل ہو جائے گا حضرت علی اللہ نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دیتے ہیں آگے فرمایا وَلَا تَنْحَرْهُمَا تم ان دونوں کو مت جھڑکو جھڑکنا سو مراد دانتنا دانتنے سے کیا مراد کہ ماں باپ کے ساتھ سختی سے بات کرنا مثال کے طور پر بوری ماں نے کوئی بات کہی تو آگے سے سخت لہجے میں بیٹی کرتی ہے امی تو بات کیوں نہیں سمجھتی اب یہ جو الفاظ کہے امی تو بات کیوں نہیں سمجھتی یہ اپنی والدہ کو دانتنا ہوا اور شریعت میں یہ حرام ہے پھر تیسی بات کہی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اَتْمُن سے بات کرو محبت و شفقت کے ساتھ قولِ قریم مفسرین کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی آجز غلام سخت مزاج آقا کے سامنے دب کے بات کرتا ہے پست آواز میں بات کرتا ہے آجزی کے ساتھ بات کرتا ہے اسی طرح اپنے ماں باپ سے گبتگو کرنا اس کو قولِ قریم کہتے ہیں یہی پر بس نہیں بلکہ آگے بھی فرمایا وَقْفِذُ لَهُمَا جَنَاحُ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اَتُوْ مُحَبَّتْ کی ساتھ اپنی آجزی کے کندھے کو ان کے سامنے جھکا دے یعنی ماں باپ کے سامنے انسان اپنے آجزی کے کندھے کو جھکا دے یہ دکھاوا نہ ہو ظاہر کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے مِنَ الرَّحْمَةِ قَلْبِ مُحَبَّتْ کی وجہ سے یوں معلوم ہوا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا حقیقت میں اپنے کو اٹھانا ہوتا ہے اس ذلت کے اندر حقیقت میں عزت چھپی ہوتی ہے دیکھیں شیطان کو آدم علیہ السلام شیطان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو وہ نہیں جھکا تو اس کا کیا انجام ہوا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فرمایا کہ تم ماں باپ کے سامنے آجزی کے کندھے جھکاؤ جو نہیں جھکے گا تو اس کا بھی انجام اسی کے ساتھ ہوگا پھر آگے فرمایا وَقُرْ رَبْ بِرْحَمْهُمَا کَمَا رَبْ بِعَانِ صَغِیْرَا اور تم یوں کہو کہ اے میرے رب ان میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے بچپن میں میری تربیت کی مجھ پر رحم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کر کے دعا بھی کرے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی مشکلات کو آسان بھی فرما مفتری میں لکھا کہ یہ جو دعا ہے نا کُرْ رَبْ بِرْحَمْهُمَا کَمَا رَبْ بِعَانِ صَغِیْرَا یہ زندگی میں بھی کرنی چاہیے اور ماں باپ کی وفات کے بعد بھی اولاد کو کرنی چاہیے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلِ وَصِیت کی انسان کو نصیحت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے حَمَلَةُ اُمَّهُ قُرْحَا اس کی والدہ نے بہت مشفت کے ساتھ اس کو اٹھایا یعنی حمل کے دوران وَوَضَعَةُ قُرْحَا اور جب بچے کی پیدائش کا وقت تھا تو اس وقت بھی اس کی ماں نے بہت مشکت کے ساتھ اس کو جمن دیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاثُونَ الشَّهْرَا اور یہ حمل اور دودھ پلائی چھڑوانا یہ سارا تیس مہینے یعنی اڑھائی سال کی مدت بنی تو یوں سمجھیں کہ جب سے کوئی ماں حاملہ بنتی ہے اس وقت سے لے کے اڑھائی سال تک اس کو بچے کی بہت زیادہ خبر گھری کرنی پڑتی ہے حمل کے دوران تو اس کو نو مہینے ویسے ہی بیماروں کی طرح گزارنے پڑتی ہیں کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا کبھی الٹیاں آتی ہیں مطلی آتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے بلد پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس حمل کی تکلیف ماں کس طرح اٹھاتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے پھر وضائح حمل کے وقت جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو وہ تو ماں کے لئے زندگی اور موت کا وقت ہوتا ہے کتنی ایسی خواتین ہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے اس لئے حدیث پاک نے فرمایا کہ ولادت کے وقت جس عورت کی وفات ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی کتار میں کھڑا فرمائیں گے اب اس ماں نے بچے کو جنم دینے کے بعد کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ دودھ بھی خود سلاتی ہے اور یہ مدت ٹوٹل حمل سے لے کے دودھ چھڑانے تک کی اڑھائی سال بنتی ہے اب اس دوران ماں چوبیس گھنٹے کی موقرانی بچے کے ساتھ بند گئی نہ کہیں فنکشنز میں آ جا سکتی ہے نہ کہیں الگ ہوگے رہ سکتی ہے ہر وقت یہ بچہ گود میں ہے یہ بچہ سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بچہ ساتھ لیتا ہوا ہے اور ماں اس کی حفاظت کر رہی ہے کبھی فیڈر گنا کے لے رہی ہے کبھی بچے کو ساف کر رہی ہے کبھی کپڑے پہنا رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ہوش ہوتی ہے نہ بچاری کو پینے کی ہوش ہوتی ہے نہ اس کو سونے کی فرصت ملتی ہے کیونکہ چھوٹا بچہ تو دن اور رات کو نہیں جانتا اس کو کیا بتا کہ اب دن ہے تو مجھے جاگنا ہے اور اب رات ہو گئی تو مجھے سونے وہ بچہ تو دنیا میں آیا تو اس کا تو ابھی عقل فختہ نہیں ہے لہٰذا کئی مرتبہ دیکھا کہ بچہ سارا سارا دن سوتا رہتے اور جہاں عشاء کے بعد کا وقت ہوا بچہ جاگتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ کوئی میرے پاس رہے ماں میرے ساتھ باتیں کرے مجھے گود میں لے ماں بچاری نیم سے بے ظہار آنکھیں وہ جلیں جسم ٹوٹا ہوا ہے سارا دن گھر کے کام بھی کیے اور اب بچے کی خاطر اسے جاگنا پڑا اس ماں کو یہ کتنی مشکت اٹھانی پڑتی ہے اس کا کچھ دوسرا بندہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا اس لیے شریعت نے فرمایا کہ حل جزا الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے آج جس ماں نے بچے کی اس طرح پروش کی مشکتیں اٹھائیں جب یہ پڑی ہو جائے گی تو اب اولاد کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح محبت کا معاملہ کریں ایک دوسری آیت میں فرمایا وَحْنُمْ عَلَى وَحْنِمْ کہ اس ماں نے بچے کے حمل کا بوج اٹھایا تھک تھک کر گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور حاملہ بھی ہے تو تھکاوٹی تنی اور غیصدی حمل کی مدت کے ساتھ کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے اسی لیے چونکہ تین باتیں شریعت میں کہیں کہ حملت امہو قرحہ یہ ایک وجہ کہ حمل کے دران تکلیف اٹھائی وَغَضَعَةُ قُرْحَ اور پیلائش کی تکلیف اٹھائی اور پھر تیسرا حملہو وَفِصَالَهُ سَلَاسُنَ شَهْرَا یعنی دودھ پلائی کی تکلیف اٹھائی ان تین وجوہات سے شریعت میں بچے پر ماں کے تین حق زیادہ رکھ دیئے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان آیا اس نے کہا اے اللہ کے محبوب ماں باپ میں سے میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں فرمایا ماں کے ساتھ اس نے پھر پوچھا فرمایا ماں کے ساتھ اس نے پھر پوچھا نبیل سلام نے فرمایا ماں کے ساتھ پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تو اپنے باپ کے ساتھ کی اچھا سلوک کر تو تین مرتبہ جو ماں کا نام لیا اس میں حسن یہ تھا حکمت یہ تھی کہ شریعت نے اس کی تین مشکتوں کا تذکرہ کیا اور اس لیے اس کو تین مرتبے عطا کر دی شریعت میں ماں باپ کو اتنے رجبت یاد کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حد کا ثواب اطا فرمائے گا سہارہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے محبوب اگر کوئی بار بار دیکھے تو نبیر اسلام نے فرمایا کہ جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حد کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو اطا فرمائیں گے آج کے اس زمانے میں ماں باپ کو اول تو اپنے رتبے کا خود ہی صحیح پتہ نہیں اور اکثر و بیشتر اولاد کو تو بلکل ہی پتہ نہیں ہوتا اولاد تو ماں کو بس اللہ میاں کی گائے ہی سمجھتی ہیں آج کل کی نوجوان بچیاں اپنے گھروں میں جس طرح ماں سے زد کرتی ہیں ماں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہیں اس لیے کہ ان کو اول تو دین کی تعلیم دین نہیں گئی ہوتی اور ان کو ماں کے جرجے اور رتبے کا فتہ نہیں ہوتا اس لیے ان تربیتی مجالس میں اس آجز نے سب سے پہلے ماں کے متعلق گفتگو کی تاکہ پتہ چلے کہ عورت جب ماں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے اولاد کو بھی پتہ چلے کہ ماں کس ہستی کو کہتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامت یہ ہے ان تالیدل آماتو رب بتہا کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی یعنی بیٹی حاکمہ بن کے رہے گی اور ماں بیچاری اس کی نوکرانی بن کر رہے گی اور آج کل تو یہ دیکھنے میں آتا ہی ہے صبح اٹھ کر بیٹی کو سکول جانے کے لیے بننے سمرنے کی فرصت کی وجہ سے فرصت نہیں ہوتی لہذا وہ تو آئینے کے آگے سے ہٹکی نہیں اور ماں بیچاری اس کے لیے ناشتہ بھی بنا رہی ہے اور مکرانی کی طرح اس کے لیے دسترخان پر یا ٹیبل پر بھی سجا رہی ہے اور اگر ناشتہ بنانے میں ذرا دیرے جائے تو یہ بیٹی صاحبہ چائے کی پیالی پہ زور سے ہاتھ مارتی ہے اور ماں کو سخت سخت کہتی ہے اور نکل جاتی ہے اتنی بتمیزی کر کے یہ نکل گئی اور ماں کی حالت دیکھو کہ وہ بیچاری بیٹھی کھڑ گئی ہوتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی سکول چلی گئی آج کل کے دور میں اس معاملے میں بہت ہی زیادہ گتا ہی ہو رہی ہے پہلی کمی تو یہ کہ نوجوان بچیاں ماں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو ماں کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بچوں کی صحیح دینی پردیت ہی نہیں کرتی کئی لڑکیوں کو تو ٹی وی سے ڈراموں سے ناغلوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی لہذا بچہ خود بہت ساتھ ساتھ پھل رہا ہوتا ہے بچے کو وہ سکھا نہیں رہی ہوتی کسی نے کچھ سکھا دیا کسی نے کچھ سکھا دیا اور اکثر بشتر یہ دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں میں چونکہ فرنگیوں کی تحزید کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں ٹی وی پربراموں اور فلموں کی وجہ سے اسی لیے وہ اپنے بچے کو بھی فرنگیوں کا نمونہ بنانا چاہتی ہیں بچہ اللہ نے دیا یہ دکانوں کے جائیں گی تو پینٹ اور شرٹ فرید کے لائیں گی تاکہ اچھا خاصا نصرانی نظر آئے ایک ایک چیز اس کی فرنگیوں جیسی کوئی پوچھے تو صحیح اس ماں سے کہ تم بغیر تنخواہ کے کیوں ایجنٹ بنی ہوئی ہو جس پروندگار نے تمہیں بیٹا دیا اب جس نبی علیہ السلام کی تم امتی ہو اور قیامت کے دن کی شفاق چاہتی ہو کیا تم اپنے بچے کو ان کے لباس میں نہیں دکھنا چاہتی تسل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی دودھ ڈدھے کافیہ تعلیم ہے سرکار کی اس لیے نوجوان بچیوں سے بزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو کالا انگریز نہ بنائیے ان کو لباس فرنگی پہنانا بولچال فرنگی سکھانا طور طریقے سکھانا ایسا نہ ہو کہ کہیں بڑے ہو کر اللہ حشر بھی انہیں کے ساتھ کر دے سنیے امت مسلمہ کی بیٹیوں نے بہت عظیم کارنامے سر انجام دیئے چنانچہ تاریخ اسلام پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ساتھیں صدی ہجری میں تاتاری قوم اس طرح دنیا میں پھیلی کہ انہوں نے مسلمانوں سے تخت و تاج کو چھین لیا پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے پاس تخت و تاج نہیں تھا اور انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو زبا کیا اور لاکھوں نوجوان مسلمان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں بیوی اور باندی بنا لیا اب یہ جو مسلمان نوجوان بکیاں ان کے گھروں میں بیویاں باندیاں بنی ان کے دن میں ایمان تھا اور ان کے جسم پہ اسلام تھا اگرکہ یہ ان کافروں کے گھروں میں تھی ان کے بچوں کی مائیں بن گئے ہی تھی ان کے گھروں کو آباد کر رہی تھی مجبور تھی ناظر تھی مگر اس حالت میں بھی انہوں نے شریعت کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے مطابق کی یہ بچے جب تیس سال کے بعد بھرپور جوان ہو گئے تو ان بچوں نے اس وقت ماں کی ان تعلیمات کی وجہ سے دین کا اظہار کرنا شروع کیا اور یہ وہ وقت تھا کہ تیس سال کے بعد پوری تاتاری قوم مسلمان بن گئی کوئی بتائے تو صحیح کہ تاتاریوں سے یہ تا جو تخت کیسے واپس آیا یہ کام دو ہستیوں نے کیا وقت کے مشایخ نے بڑی عمر کے تاتاریوں کے دلوں کے توجہ ڈالی اور ان کو متوجہ کیا اور جو مسلمان نوجوان گیٹیاں تھی جو ان کے گھروں میں مائیں بن رہی تھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمارے جسم پہ تو تم نے کنٹرول پا لیا مگر ہمارے دلوں پر تو اللہ کا قبضہ ہے ہم اللہ کی بندیاں ہیں اس کے محبوب کی باندیاں ہیں ہم تو شریعت و سنت کی زندگی کو نہیں چھوڑیں گی لہذا انہوں نے اپنے اس کی برکت سے پھر دین اسلام کو بلندی دی اور مسلمانوں کو تخت و تاج عطا فرما دیا ہے ایا آج بھی تاتار کے افتانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اب ذرا سوچ یہ کتنا فرق ہے کہ وہ نوجوان بچیاں کافروں کے گھروں میں رہ کر بھی اسلام کی پابند رہی اور آج کی نوجوان بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں رہ کر بھی کافروں کی نمائندگیاں کرتی ہیں ماں کو چاہیے اپنا مرتبہ پہچانے یاد رکھیں ماں کے آسو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہیں جو کام تلوار سے نہیں کیا جا سکتا وہ کام ماں اپنے پیار سے کروا لیا کرتی چنانچہ جب ماں کی آنکھوں سے آنسو تپکتے ہیں تو پھر اولاد اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر دیا کرتے ہیں اس یہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی محبتیں اپنی شفقتیں اس پر خرچ کرے کہ اولاد دین دار بن جائے اور دین اسلام کو اپنے جسم پر سجائے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائے اور اگر ماں ہی بڑی ہوئی تو پھر اولاد کیا سمرے گی اس کی سب سے بڑی دلیل تو قرآن مجید میں ہی موجود ہے مفسرین نے لکھا کہ حضرت نی علیہ السلام کی جو بیوی تھی اگر کہ پردار کی ٹھیک تھی اچھی تھی مگر سوچ میں حضرت نی علیہ اسلام سے اس کو اختلاف تھا وہ بھی کہتی تھی کہ یہاں ساری ریت ہے تو کیسے سیلاو آئے گا تو حضرت نی علیہ اسلام نے کہا کہ وحی الہی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سیلاو آئے گا اور میں پشتی بنا رہا ہوں مگر کافر لوگ جیسے ہستے تھے باتیں کرتے تھے تو ان کی بیوی بھی ان کی اس بات پر ہستی تھی باتیں کرتی تھی چنانچہ ان کی بیوی کی اس بات کا ان کے بیٹے پر اثر پڑا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سلاب آیا تو بیٹا کھڑا ہے اور بخت کے پیغمبر اسلام اسے کہتے ہیں یا بنی یر تم مانا اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا مگر وہ بیٹا کہتے کہ نہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا اب بیٹے نے یہ بات کی ایک لہر اٹھی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا سوچئے وقت کے نبی علیہ السلام کی تمنا ہے کہ بیٹا میرے پاس آ جائے لیکن بیٹا نہیں آتا اس لیے کہ بیٹا اپنی ماں کے زیر اثر تھا تو اگر ماں ذہنی مطابقت نہ رکھتی ہو تو اولاد کبھی بھی نیت نہیں اور یہ نوجوان آج یہی دلتیاں کرتے ہیں کہ شادی کے وقت تو ہور پری دھونتے فٹتے ہیں مادل دھونتے فٹتے ہیں اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں دھونتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں آ جاتی ہے نہ ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلق رکھنے دیتی ہے اور خود اس کو بھی ٹگنی کا ناچ نچاتی ہے یہ باپ تیشدہ ہے کہ بچے باپ کی نسبت بھی ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں چنانچہ اس کی دلین حدیث پاک سے ملتی ہے ایک صحاویہ تھی انہ سلیم رضی اللہ تعالی تھا ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے خانن کا نام تھا مالک ان کو اللہ تعالی نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے انس رکھ تھا چنانچہ ایک مرتبہ یہ مالک ان کے خانن تجارتی سفر پر گئے تھے کہ پیچھے انہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی رضی کے درس میں آئیں تو انہوں اور کلمہ پڑھ کر ایمان کو قبول کر لیا جب خانن واقع آیا تو میہا بیوی ایک چار پائی پر بیٹھے ہیں آخو اس میں باتیں کر رہے ہیں تو باتوں باتوں میں بیوی میں تذکرہ کیا کہ میں نے تو کلمہ پڑھا اور میں مسلمان بن گئی یہ سنتے ہی خانن مراز ہونے لگا تجھے کیا گروت تھی ایسی جلد بازی کی تو نے میرے بغیر یہ کیسے فیصلہ کر لیا انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے در ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کفر کی حالت میں میری موت آ جائے لہذا میں نے کلمہ پڑھنے میں دلدی کر لی خانن نے نراض ہو کے کہ ٹھیک ہے تم نے پڑھ لیا بہرحال میں نے کلمہ پڑھنے کا اراض نہیں کیا میں نہیں پڑھوں گا ابھی میرہ بیوی میں یہ تقرار ہو ہی رہی تھی کہ چھوٹا ننہ امس وہ اپنے ماں باپ کے قریب آیا بیٹے کو دیکھ کر باپ نے اس سے کہا بیٹے تمہاری ماں نے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن نہ میں پڑھوں گا نہ تم پڑھنا جب خانن نے یہ کہا تو اب امی اسلام ادلانہ نے بیٹے کو متوجہ کیا اور کہنے لگی میرے بیٹے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اب میرے بیٹے تو بھی کلمہ پڑھ لے ماں نے اتنی محبت یا شخص پر شداد کہی کہ حدیث افاف میں آتا ہے نمی انس نے ایک کہ بچے کی تنگی سے تنگ ہو کر بچے کو بتوا دے دیتی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے جو بھی کوئی ماں کر سکتی ہے اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس ماں کو نہیں پتا کہ اس کے موں سے جو بھی دعایہ تلیمات نکلتے ہیں دعا سکھل جاتے ہیں اور سرشتے اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کے یہ پیش کر دیتے ہیں اب یہ بہانے تو بناتی ہیں کہ ہم دل سے تو بدعا نہیں دیتی اللہ کی بن دی دل سے جب بدعا نہیں دینی تو زبان سے کیوں دیتی ہے اس لیے صدر تحمل سے کام لیتے ہوئے جتنی بھی تنگ ہوں جتنی بھی پریشان ہوں بچہ بتمیزی جہالت کر رہا ہے بچہ آپ کی قدر نہیں پہچان رہا آپ کو تنگ کر رہا ہے مگر ہے تو آپ ہی کا بیٹا آپ ہی کا خون ہے آپ ہی جسم میں وہ پلا ہے اس بچے کو اگر آپ بدعا دیں گی تو پھر اس بچے کا انجام اچھا کیسے ہوگا اس لیے کبھی اس کو سمجھ عطا کر دیں تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کا غلام بنا دے کل قیامت کے دن محبوب کی شفاعت ملے گی اور اس عورت کو ملکہ بنا کر جنت میں داخل کر دیا جائے مائے ہی انسان کو انسان بناتی ہیں شریعت کی نظر میں مائے انسان بنانے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں عورت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک کام دیا جو اس کا فرض من سبی ہے اور وہ کام یہ کہ یہ گھر میں رہ کر انسان پیار کرے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اچھی تربیت کر کے اس کو اللہ کا نیک بندہ یا نیک بندی بنائے تو گویا عورتیں مائیں اللہ رب العزت کی نظر میں انسان کو انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں کارخانے ہیں ہم اگر اپنے اقادر کی زندگی کو دیکھیں تو جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہوئیں ان کے پس منظر میں آپ کو ان کی ماں کا کردار نظر آئے گا چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ کے والدہ میں آتا ہے کہ والدہ نے ان کو پڑھنے کی بھیجا انہوں نے اپنے استاد سے جو کچھ سنا اس کے نوٹ تیار کیے تعلقات تیار کی اور قدرت آئے تو انہوں نے اپنی والدہ کو حال سفر سنایا اور بتایا کہ امی میں نے جو علم پڑھا تھا وہ میرے نوٹ تو داکو لے کے چلے گئے تو ماں نے کہا بیٹے میں نے تمہیں ایسا علم حاصل کرنے کو تو نہیں بھیجا تھا جس کو داکو نوٹ کے چلے جائیں بس ماں کی اس بات کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ یہ لوٹ کے واپس آئے اور ان داکو سے انہوں نے پھر اپنے نوٹ سمانگے منت سے ماجد کر کے اور اپنی ماں کی بات بھی سمائی تو داکو نے کہا کہ ہاں تمہاری ماں نے ٹھیک کہا اچھلو ہم تمہیں یہ کاغذ واپس کر دیتے انہوں نے نوٹ واپس کر دیئے تو امام غزالی رحمت اللہ نے ان کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا حتی کہ سارے علم کے حافظ بن گئے ایسی ماں ہوتی تھی ان کے ایک بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا احمد غزالی وہ بڑے عبادت گزار تھے مگر ان کا علمی مقام وہ نہیں تھا جو چھوٹے بھائی امام غزالی رحمت اللہ کا تھا امام غزالی رحمت اللہ شہر کی بڑی مسجد کے خطیب تھے امام تھے بڑے قاضی تھے ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے لوگ بڑی باتیں کرتے کہ آپ بھی کیسے عالم ہیں کہ آپ کے بھائی ہی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی بھائی سے کہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرے اللہ گھر میں نہ پڑھا کرے ماں نے بلا کہ کہا تو بڑے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے چنانچہ اگلی نماز میں وہ پہلی سطھ میں جا کر کھڑے ہو گئے امام غضالی رحمت اللہ نے نماز پڑھائی جب دوسری رکعت میں پہنچے تو بڑے بھائی نے نیت توڑی اور جماعت نشہ نکل کے گھر آئے اور آکے الگ اپنی پڑھ لی اب جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے تو شور مجھا دیا امام غضالی رحمت اللہ کے لیے بہت ہی پریشانی بنی خید ٹوٹے دل کے ساتھ گھر آئے ماں کو کہا کہ امی پہلے تو بھائی نماز پڑھنے جاتا نہیں تھا اگر آج گیا تو درمیان میں سے توڑ کے واپس آیا الٹا مجھے اور ظلیل کر دیا تو ماں نے بیٹے کو بلا کہ بیٹے تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ امی آپ نے حکم دیا تھا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں جب تک یہ نماز پڑھتے رہے میں پیچھے رہا جب یہ نماز میں نہیں تھا تو میں پیچھے کیوں کھڑا ہوتا اس پر امام غدالی رحمت اللہ کا سر ندامت سے جھک گیا ماں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا کہنے لگے امی بھائی ٹھیک کہہ رہے جب میں نے نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں تو میری ساری کی ساری توجہ ان کے مسائل کا مطالعہ پر رہا تھا تو اچانک اس میں سے ایک مسئلہ وہ میرے ذہن میں آ گیا اور میری سوچ اس طرف چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے اور یہ وہ وقت تھا کہ بڑے بھائی نے نماز توڑی اور واپس آ گیا ماں نے یہ بات سنی تو اس نے تھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس میرے دو بچے اور دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا جب ماں نے یہ کہا کہ میرے دو بچے اور دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا تو اس پر دونوں بچے حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ امی آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ دونوں میں سے آپ کا کوئی نہ بنا تو ماں نے کہا کہ بیٹے اس طرح کہ اگلا نماز پڑھانے کھڑا تھا اور نماز کے دوران حیض و نفاظ کے مسائل سوچ رہا تھا اور پچھلا بھی نماز میں کھڑا تھا اور نماز کی حالت میں اپنے بھائی کے قلب میں کشف کی نظر ڈال کے دیکھ رہا تھا نہ اگلے کی نظر توجہ اللہ کی طرف تھی نہ پچھلے کی توجہ اللہ کی طرف تھی تم دونوں میں سے میرا تو کوئی بھی نہ بنا وہ بڑے بڑے تصوف کے مسائل جو وقت کے شیوع حل کیا کرتے تھے اس وقت کی مائیں ان مسائل کو اپنے بچوں کو یوں سمجھا دیا کرتی تھی والدہ نے نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا اور پھر آپ نے واقعہ پر لیا ہوگا یا سنا ہوگا کہ انہوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے ڈاکیوں کو اس کی وجہ سے توبہ ہتائب ہونے کی توفیق اطاف فرمائی فاضیر بستامی رحمت اللہ بھی بچپن میں یقین ہو گئے تھے ان کی والدہ نے ان کو پڑھا یا تھا کاری صاحب کو کہا تھا کہ بچے کو واپس مانے دینا گھر رہنے کی عادت پڑ گئی تو علم حاصل نہیں کر سکے گا چنانس کاری صاحب نے کافی دن ان کو مدرس میں رکھا ایک دن یہ چھپی لے کے گھر آئے والدہ وضو کر رہی تھی تو انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا والدہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا آ گیا مگر انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو گھر آنے دیا تو پھر یہ واپس مدرس سے نہیں جائے گا تو دروازہ اور وہ تم مدرسے میں ہے تم کون بایزید ہو جو میرا دروازہ کھٹ 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 رہے ہو ماں کی یہ بات سن کر بچہ سمجھ گیا کہ ماں کیا چاہتی ہے چنانچہ لوٹ کے مدرسے واپس آئے اور پورا علم حاصل کیا جب وہاں سے نکلے تو بایزید بستامی بن چکے تھے خادہ منیل بنگال کا سفر کیا سات لاکھ ہندو مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر اور ستر لاکھ مسلمان نے توبہ کی بیعت توبہ کی گھر آ کر اپنی ماں سے خوش ہو کر کہا کہ امی مجھے اللہ تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی ماں نے کہ بیٹا یہ تمہارا تمال نہیں یہ میرا تمال ہے امی صحیح کہا مگر اس کی تفصیل بھی بتا دیں تمہانے کا تفصیل یہ ہے بیٹے کہ جب تم چھوٹے بچے تھے میں نے تمہیں کبھی بی بے وزود دود نہیں پھلایا یہ اس کی برکت ہے اللہ تعالی نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو کلمہ پھرنے کی توفیق عطا فرمائی اس وقت کی مائے تو باودود پھلاتی تھی اور آج کل کی جوان بچیاں بچے کو گود میں لے کے سینے سے لگا کے دودھ پھلاتی ہیں اور ٹی وی کے اوپر ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہیں گانے سن رہی ہوتی ہیں یہ بچہ بڑے ہو کر بائزید بستانی کیسے بنے گا یا وقت کا مجدد سانی کیسے بنے گا خادرت پدیم بختیار کا کی رحمت اللہ کی والدہ کبھی اسی طرح واقع ہے کہ جب چھوٹے چیئے تو ان کی والدہ نے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جب یہ مدرسے سے آئے امی بھوک لگی ہے ماں نے کہ بیٹا حمدی اللہ تعالیٰ سے روٹی مانگتے ہیں وہ بیٹا ہے آپ بھی اسی سے مانگو کیسے مانگو بیٹے مسلح پہ بیٹھ جاؤ ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو بچے نے دعا مانگی اور پھر پوچھا اب کیا کروں ماں نے کہا بیٹے تم کمرے میں جاؤ اللہ تعالیٰ نے کہیں تمہارا کھانا رکھ دیا ہوگا تو ماں نے کھانا بنا کے چھپایا ہوا تھا بچے نے دیکھا تو اسے مل گیا تو اب بچے کی یہ روٹین بن گئی رول دعا مانگتا اور اسے کھانا مل جاتا تو بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عدم اٹھا رہی ہے چل رہی ہے آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں سریاد ہے میرے مولا میں نے تو بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا اگر آج میرے بچے کو کھانا نہ ملا کہیں اس کا یقین نہ ٹوپ جائے میری غلطی کو چھپا لینا میری محنت کو ضائع نہ 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 ماں دوائیں مانگ کے گھر آئی دیکھا کہ بچہ سور آئے ماں نے جلدی سے کھانا بنایا اور آکھے پھر بچے کے رخصار کا بوسہ لیا اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا آج تو تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی اس نے کہ امی نہیں پوچھا کیوں اس لیے امی کہ میں جب آیا تھا مدرسے سے آپ بھی گھر پہ نہیں تھی میں نے مسلح دچھایا میں نے نواز مانگی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے اور آج امی بھی گھر پہ نہیں ہے مجھے کھانا دے دیں امی اس کے بعد میں کمرے میں گیا تو مجھے ایک روٹی پڑی بھی ملی وہ میں نے کھائی مگر امی جو مزہ مجھے آج آیا اس سے پہلے یہ مزہ کبھی نہیں آیا تھا چنانچہ ان کا نام پڑ گیا کتب دین بختیار کاقی رحمت اللہ یہ اتنے بڑے شیخ بنے کہ وقت کے مغل بادشاہ بھی ان کے مرید بن گئے تو دیکھئیے ماں جن کی برکتوں سے بچے وقت کے اولیاء بنتے تھے ایسی ماں کے لئے پھر شریعت میں حقوق بنائے چنانچہ فقہہ نے لکھا ہے کہ ماں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ بچے قولن فیلن یعنی زبانی بھی اور عملی طور پر ماں کی تعظیم کریں دوسرا حق ماں کا یہ ہے کہ شرعی امور میں ماں کی اطاعت کریں حتی کہ اگر ماں بڑی ہے تو نفلی کام چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت کو ترجی دیں تیسرا حق یہ ہے کہ ماں کو دکھ نہ پہنچائیں اگرچہ اس کی پرس سے کچھ زیادتی بھی ہو جائے چوتھا یہ کہ ماں اگر کافرہ بھی ہو تو بھی اس کی ضرورت کا خیال رکھیں اور جان و مال سے اس کی خدمت اور مدد کریں پانچوں حق یہ ہے کہ ماں کے ذمہ اگر کوئی کرز ہو تو اولاد کو چاہیے کہ وہ خود ادا کرے چھتا حق یہ ہے کہ ماں سے جو ملنے والی ہیں مثلا ماں کی بہنیں ماں کی رشتے دار ماں کی سہلیاں ان کے ساتھ بھی اسی طرح عدب سے پیش آئے جس طرح کے ماں کے ساتھ عدب سے پیش آتا ہے ساتھ وہ حق یہ ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد اس کے لئے دعائے مقفرت کرے نفلی صدقات یا عبادات کے ذریعے اپنی ماں کو ثواب پہنچاتا رہے مقفرت کی دعا کرتا رہے یہ ماں کے حقوق ہیں کس لیے کہ اس ماں نے انسان کو انسان بنایا تو ماں کی محبت کی وجہ سے شریعت میں دیکھو کتنا بڑا رتبہ دیا اب اگر آپ کوفر کے محول میں چلے جائیں تو آپ کو تو وہاں یہ نعمت نظر ہی نہیں آسکتی چنانچہ ایک ملک کی ریاست میں ماں نے جوان بیٹے پر مقدمہ کیا جو اخباروں کی زینت پر نا اور ٹی وی پر بھی نشر ہوا ماں نے کہا کہ میرا خامن فوت ہو گیا اور میں جوان بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں میرا یہ بیٹا کتہ پالتا ہے اور روزانہ تین گھنٹے اس کتے کے ساتھ یہ گزارتا ہے اور میں ماں ہوں یہ میرے کمرے میں پانچ منٹ کے نہیں آتا کہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں لہذا عدالت میرے بیٹے کو حکم دے کہ یہ پانچ منٹ تو میرے پاس بھی آ کے بیٹھا کرے آخر میں ایک ہی گھر میں رہتی ہوں بیٹے نے بھی وکیل کیا ماں نے بھی وکیل کیا اور دونوں طرف سے مقدمہ چلا اور اخیر پر مقامی عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق بچے نے جو کتہ پالا تو کتہ لائیبیلیٹی ہے اس کی ضرورت کا خیال بچے کو رکھنا پڑے اب بچے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ماں کو کوئی تکلیف ہے تو وہ حکومت سے رجوع کرے تو ہم اس کو بڑوں کے گھر کے اندر داخلہ دے دیں گے اب بتائیں کہ جس محول میں ماں کا یہ مقام ہے آپ اپنے بچے کو وہ لباس پیناتی ہیں وہ زبان سکھاتی ہیں اور وہ طور طریقے سمجھاتی ہیں اس لیے میں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کی اتھان اسلامی طور طریقوں پر کریں اپنے بچوں کو نیک بنائیں ماں کو تو محبت ہوتی ہے اور ماں کی محبت الفاظ میں دیان نہیں ہو سکتی چنانچہ حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ کہ جب جبریل علیہ السلام نے ان کو خوش خبری دی کہ اللہ تعالی آپ کو بیتا اتا کریں گے تو ان کے لئے حیران کن بات تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ بیتا ہوتا ہے دو طریقوں سے یا انسان نکاح کرے یا انسان برائی جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالی کے لئے بیتا دینا آسان ہے چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی اب ان کو اپنے ماداب کی بدنامی کا ڈر اب حمل کی مدت تو انہوں نے گزار لی جب وضع حمل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت بڑی پریشان تھی ان کی نیکی کے چرچے خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی اتنی پریشان تھی کہ کہنے لگی وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پورے واقع کو تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ جب وہ بیتا ہوا تو اللہ رب رزت نے ان کو اطلاع دے دی کہ تم نے نہیں بولنا اگر تم سے کوئی پوچھے بھی تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا چنانچہ وہ اپنے بچے کو لے کہ جب اپنے گھر کی طرف واپس آئیں اب لوگوں نے دیکھا کہ ایک تو یہ بچہ اٹھائے ہوئے آ رہی ہے کہنے لگے کہ اے مریم تو یہ کیا طوفان چیز یہ تو یہ تو ثبوت ہے کہ تم برائی کی مرتقی ہوئی سا اشارہ تلئی بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور زبان حال سے ان کو کہہ دیا کہ میرا سر نہ کھاؤ اسی بچے سے پوچھو انہی میں نے رحمان کے لیے روضہ رکھ لیا لہذا جب انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اب بچے بولتے تو نہیں ہیں مگر ماں کی عظمت دیکھئے کہ اللہ رب رب عزت اس ماں کے دل کے غم کو دور کرنے چلیے اور پاک نامن ماں کے اوپر سے اس الزام کو اتارنے کے لیے عام روٹین سے حد کر یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو بلواتے ہیں کہ اے بچے اگرچہ بچے بچپن میں دولا نہیں کرتے مگر تیری ماں کی پاک دامنی کا معاملہ ہے الزام لگ رہا ہے لہذا تجھے دولنا ہوگا چنانچہ حضرت تیس بچے تھے سبحان اللہ تو اللہ رب العزت کے ہاں ماں کا بڑا مقام چنانچہ ماں کی محبت کے بارے میں ایک واقعہ یاد اس پہلے بھی سنا چکا کہ حقیقی واقعہ ہے کہ ایک انجینئر تھا ماں باپ اس کے بڑھاتے کی عمر میں دہات میں رہتے تھے اور یہ شہر میں نوکری کرتا تھا تار کوٹی تھی سٹیتس تا اچھی پی تھی اس میں شہر کے امیر گھرانے کی کسی ہور پر اسے شابی کر لی اس لڑکی نے کہا کہ میں تو دہات میں نہیں رہوں گی شہر میں رہوں گی ماں باپ نے بھی اجازت دے دی جب کبھی یہ ماں باپ کو ملنے جاتا تو بیوی سے پریشان کرتی تم چلے جاتے ہو پچھلے باتیں کرتی بچہ پریشان ہوتا اسی دوران اس کو سعودی عرب جانے کا موقع ملات تو ماں باپ سے اس میں اجازت مانگی انہوں نے کہ بیٹے تم اپنا مستقبل اچھا بنانے کے لیے چلے جاؤ ہمارا اللہ مالک ہے کبھی کبھی تم خط لکھتے رہنا آتے رہنا اس اسے بھی دیتا مگر تیرہ سال واپس گھر نہیں آیا ہر سال حج کرتا طبیعت میں نیکی تھی ایک دن یہ حرم شریف میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے دیکھا تو پوچھا بھی کیوں رو رہے کہن لگا کہ میں جب بھی حج کرتا ہوں میں خواب میں دیکھتا کوئی کہنے والا کہتا تمہارا حج قبول نہیں وہ بھی اللہ والے تھی پہچان گئے ذرا حالات پوچھے تو انہوں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس نے ماں باپ کے حقوق میں قطاعی کی لہذا اس کو چاہیے کہ ان سے معافی مانگے جب انہوں نے احساس دلایا تو بچے کو بھی شال ہوا چنانچہ یہ واپس آیا اور تیاری کی اور واپس وطن آنے لگا تو بیوی نے آئے بائیں شاہیں کرنی شروع کر دی تو اس نے شیر کی نظر دیکھی اور کہا کہ تمہاری وجہ سے اتنا عرصہ میں حق تلفی کا مرتقب ہوا خبر دار اب اگر تم نے بات کی تو میں تم الگ کر دوں گا اب جب اس نے دیکھا بیوی نے بہت سیریس نظر آتا ہے یہ بیگی بنی بن کے ایک کونے میں بیٹھ گئی بچہ گھر آیا جب اپنی بستی میں پہنچا اب اس کے دل میں خیال آراتا کہ پتہ نہیں تیرہ سال سے میرا کوئی غابتہ نہیں فون اس زمانے میں دہاتوں میں ہوتے نہیں تھے اور خط کبھی کبھی شروع میں لکھے تھے بعد میں خط کبھی سلسلہ نہ رہا کہ پتہ میرے ماں باپ کی سال میں ایک دس بارہ سال کے بچے سے اس نے پوچھا کہ فلاں بڑے بڑیا کا کیا حال اس نے کہا بڑے میاں تو فوت ہو گئے اور بڑی ہے اس کو بھی فالج ہوا اور وہ بھی مرنے کے قریب ہے اور ان کا ایک بیتا سنائے کہیں سعودی عرب ہے پتہ نہیں کیسا منحوس ہے اس نے کبھی ماں باپ کا خیال نہیں کیا اس بچے کو کیا پتہ وہ اس آدمی سے میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا ساری پلیننگ کر آکے جب یہ گھر پہنچا دروازہ دیکھا تو وہ کنڈی تو نہیں لگی ہوئی تھی کوار ملے ہوئے تھے تو اس میں دروازہ کھولا اندر آ گیا دیکھا کہ چارپائی پر اس کی والدہ لیتی ہوئی ہے وہ بڑی بیچاری حدیوں کا دھانچہ بیماریوں کی وجہ سے بستر پر پڑی ہوئی تھی اس کے دل مثال آیا کہیں امی سوئی ہوئی نہ ہو اگر جاگ رہی ہوگی تو میں سلام کروں گا ورنہ انتظار کروں گا جب قریب آکے دیکھا تو یہ حیران وہا کہ اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی ماند اور وہ دعائیں کر رہی ہے تو اس نے سوچا کہ امی کیا بول رہی ہے مجھر سنو تو صحیح والدہ کی اس کی بنائی تو نہیں تھی چنانچہ یہ قریب ہوتا گیا قریب ہوتا گیا قریب ہو کہ اس جب سنا تو اس کی ماں یہ دعا کر رہی تھی اے والا میرا کوئی محرم موجود ہو اندازہ لگائیے کہ بیٹا سوچ رہے امی مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی اور ماں کی محبت کا یہ حال کہ اس بڑھا پہ میں بھی دعائیں مانگ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو بخریت پاپس لانا کہ اگر میری موت آج آجائے تو مجھ بھی قبر میں اتارنے والا میرا کوئی محرم ہو ماں کی محبت دیکھنی ہو تو سیدہ حاضرہ سابرہ کی زندگی کو دیکھئے سیدہ ابراہیم علیہ اسلام ان کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علی اسلام کو بیواد ان غیر زرعن ایسی وادی جس میں کہ کوئی سبزہ نام نشان تک تا نہیں تھا وہاں چھوڑتے ہیں ایک مشک پانی کی اور چند خشک روٹیاں ہیں اور پھر واپس آنے لگتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں خاموش پھر پوچھتی ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں خاموش آخر نبی الاسلام کی صحبت یافتہ تھی مہرم راز تھی پہچان گئیں کسی مرتبہ سوال کرتی ہیں کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا اشارے میں ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو حاضرہ صابرہ آگے سے کہتی ہے کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے اس اللہ کی بندی کا ایمان دیکھئے اس کا یقین دیکھئے اللہ ایسا ایمان اور یقین ہماری بیویوں کو بھی عطا فرمائے ہماری بیٹیوں کو بھی عطا فرمائے ایسا اللہ نے ان کو انسان کا مو جڑاتے نظر آتے ہیں ایک مشک پانی کی کہاں تک چلتی چند روٹی کے ٹکڑے کتنے دن چلتے ایک وقت آیا کہ پانی ختم ہو گیا بچے کو پانی کی طلب تھی وہ رونے لگا اما تڑپ اٹھی اس سے یہ محسوس ہونے لگا کہ نہ میرے سینے دودھ اتنا کہ بچے کو پلا سکوں نہ پانی کے بچے کے مو میں بونے ڈال سکوں میرے بیٹے کا کیا بنے گا اب اس مانے پریشان ہو کر اپنے بچے کو ایک چٹان کی سائے میں سلا دیا لٹا دیا اور خود پانی کی کلاش میں چل پڑی تا اللہ کی یہ بندی کہ دل بیٹے کی طرف متوجہ ہے اور آنکھ پانی کی طرف متوجہ ہے لہذا یہ پہاڑی کے ایک سیرے سے بھاگتی ہے اور دوسرے سیرے ترک چلی جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے اس پریشان حال ماں کی محبت کی یہ کثیت میرے مولا کو کی یادگار قیامت تک جاری فرما دی اور اس عمل کو آنے والوں کے لیے حج کی صحیح کا عمل بنا دیا اندازت لگائیے کہ ماں کا اللہ کیا رتبہ ہے پھر آتے جب بچے کے قریب آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ جب ماں کی یہ دعائیں تھی اور یہ دل کی تمنا تھی اور کیسیت تھی بے قراری تھی اللہ نے اس معصوم بچے کے پاؤں کے ذریعے سے ان چیتانوں کے اندر سے پانی نکال دیا بی بی حاجرہ سابرہ آتی ہیں اور اس کے گرد پتھر رکھ کر اسے زم زم کہتی ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا پانی آ گیا اور یہ پانی کیا تھا آب شی نہیں تھا بلکہ میں تو یوں کہوں یہ آب حیات تھا اس سنگلاق زمین میں جہاں کوئی آبادی کا نام نشان نہیں تاظرات نہیں تھی اللہ نے ایک بے قرار ماں کے صدقے اس کے معصوم بچے کے پاؤں سے یہ پانی کا چشمہ جاری کیا چنانچہ کچھ سر سے کے بعد قبیلہ بن جرحم آکر آباد ہو گیا اور یوں بیت اللہ کے قریب اللہ رب العزت نے انسانوں کی آبادی کا انتظام فرما دیا چنانچہ اس کو ایک شاعر نے الفاظ میں اشار میں یوں کہا پیمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا جناب حاجرہ کو اور بچے سوال طفل آلی شان کو آغوش محبت میں وہاں سہرا ہی سہرا تھا چٹانے ہی چٹانے تھی جناب حاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانے تھی نہ دانا تھا نہ پانی تھا بھروسہ تھا فقط رب پر بڑی جب دھوب کی گرمی تو جا آنے لگی لب پر زمین کا زرہ زرہ محر کی صورت چمکتا تھا بہت بیتاب تھی ماں گود میں بچہ بلگتا تھا اتش سے کرب و بیچینی جو دیکھی اپنے جائے میں لتایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں صفہ مروا پہ ہر سو وہ تلاش آب میں دوڑی بلند و پست پر سکرے میں نایاب میں دوڑی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا تھا بچے کا تو فورا لوٹ آتی تھی نہ ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے جدر اٹھی نظر جل سے ہوئے ٹیلے نظر آئے قیامت کی گھڑی تھی پڑھ گئے تھے پاؤں میں چھالے چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے سنی آواز لنے کے بلکنے کی اور رونے کی تڑک پٹھیں کے ساتھ آگئی ہے جان کھونے کی یہ وہ بے قراری کا وقت تھا کہ جب اللہ حرب العزت نے حاضرہ سابرہ کی اس بے قراری کے صدقے آب پوری دنیا کے مسلمان عثمانی سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں اس کو پیتے ہیں نبی رسول نے فرمایا جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالی اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں بچے کی بے قراری پر رحمت الہی کو جوش آگیا چنانچہ اس کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ نے آدھ شیری عطا فرما دیا جو بچے یا بچیا یا جو عورتیں اپنی زندگی میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکیں حدیث پاس میں آتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لئے اصال سواب کریں اور ان کی جو رشتہ دار عورتیں تھی خالہ تھی یا سہلیت تھی ان کے ساتھ اچھا سلوپ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دیں گے بہرحال جنہوں نے خدمت نہ کی اور ان کی والدہ چلی گئی یہ ایک ایسی حسرت ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی اس لئے علام اقبال نے اپنی والدہ کے مرکت پر تیری لے کر یہ سر یاد آؤں گا اب دعائے نین شب میں کس کو میں یاد آؤں گا عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی آسماء تیری لہد پر شب نمک شانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگست بیانی کرے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت کر کے ہم ان کی دعائیں لیں ماں کی دعا اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتی ہے ایک واقعہ سنا کر یہ عجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے توجہ کے ساتھ سنی ایک سپاہی تھا فوج کا جس کا نام تھا سبت گین گھر میں بہت تنگی تھی اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کر سوار ہو کر کبھی کبھی یہ شکار کھلنے چلا جاتا تھا مل جاتا شکار تو گھر میں کچھ کھانا پینا ہو جاتا نہ ملتا تو گھر میں پاکہ آتا ایک مرتبہ یہ شکار کے نیئر سے جا رہا تھا کہ اس نے ایک ہرنی کو دیکھا جس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے جو بھگایا تو ہرنی تو بھاگ گئی مگر چھوٹا بچہ نہ بھاگ سکا تو اس نے اس بچے کو پکڑ لیا جب ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کو اس آدمی نے پکڑ لیا تو بھاگ دیوی ہرنی پھر واپس آگئی اور ان کے قریب آ کر اس نے اپنی بے قراری کا اظہار کر نشرو کر دیا آسمان کی طرف مو اٹھاتی تھی اور آواز درد بھری نکالتی تھی یہ رہم دل انسان تھا یہ سمجھ گیا یہ ماں ہے بے قرار ہے میرا بیٹا اس شکاری کے ہاتھ میں چلا گیا چنانچہ اس نے اس کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے اس کے بچے کو چھوڑ دیا تو وہ ماں اپنے بچے کو لے کر چلی گئی واپس آیا رات کو سویا تو خواب میں اس کو نبی علیہ سلام کا دیدار ہوا نبی علیہ نے اشاد فرمایا کہ تُو نے ایک ماں کی بے قراری کو دیکھ کر اس پر رحم کھایا یہ تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی تجھے دنیا کا تاج عطا فرمائیں گے اور تُو سلطان محمود غزنوی رکھا گیا جو پورے ہندوستان کا فاتح بنا اور اللہ رب العزت نے اس غریب بندے کو ایک بادشاہ کا باپ بننے کی توفیق اطاف فرمائی اگر جانور جیسی بے قرار ماں کا اگر خیال رکھا جائے تو انسان کو دنیا کی شاہی ملتی ہے نوجوان بچے اور بچیاں یہ بات کان کھول کر سن لیں اگر یہ اپنی ماں کی بے قراری کے درام اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے اللہ تعالی انہیں دین اور دنیا کی بادشاہی عطا فرمائیں گے اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں سے در گزر فرمائیں اور ہمیں نیکوکاری پرحیزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں ایک بلی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو اللہ تعالی نے الہام فرمایا اے میرے پیارے جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہفتی دنیا سے چلی گئی ہے اب ذرا تم سنبل کے قدم اٹھانا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدمت کر کے اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ بڑھا لے اور جن کے والدین فوت ہو گئے رمضان مبارک کے اس مہینے میں ان کی طرف سے وہ صدقات کریں خیرات کریں اور ان کے لئے دعائیں کریں اللہ رب العزت ان کے آگے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اس شریعت کے مسئلے میں صحیح سمجھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لئے مراقبہ کر لی دیئے تاکہ پھر دعا کر سکے آنکھوں کو بند کر لی دیئے سر کو جھکا لی دیئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹھ کٹ کے اللہ سالتی یاد میں ڈھو جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے اللہ کو اپنی بنالو اللہ کو اپنی بنالو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لول لگالو اللہ کو اپنی بنالو اللہ کو دل میں بسالو اللہ کو دل میں بسالو بسالو اللہ اللہ سے لگالو بسالو لہ لہ اللہ محمد رسول اللہ دعا کیجئے سبحان اللہ اللہ ماب آپ کے معاملے میں جو ہن سے کتاہی ہوئیں اور ودکار رہا ہماری غلطیوں کو معاف فرما اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے اب ان کی خدمت تو کر نہیں سکتے اللہ اب احساس ہوا کہ ہم نے کتنی بڑی پتہ ہی کی اللہ ہماری غلطی کو بھی معاف فرما دی جئے ہماری طرف سے ہمارے والدین کو بستدیل عجر اور بدل عطا فرما دی دی ان کے درجات کو بلن فرما دی اللہ ان کو اپنے فکر عطا فرما دی جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا مقام پہچان میں کی توفیق عطا فرما اور جتنے جوان بچے بچے نے اپنے والدین کی حد تلفی کی ہوا کہ ہم اتنے بیرے گناہ کے مرکب ہوتے رہے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دی دی اور جو باب زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے بچوں کو معاف کرنے کی توفیق فرما دی 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 اللہ ہماری اندرہوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انت سیدنا محمد وآلہ 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 برحمت اللہ